سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل مکی ڈاٹ کوم کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ جی ایس ایم ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو فرینڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل مکی ڈاٹ کوم یوٹیوب چینل اور ٹیکنیکل مکی ڈاٹ کوم ویب سائٹ کی جانب سے میں ہوں محمد وقاص کمر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل مکی ڈاٹ کوم یوٹیوب چینل تو دوستو ایک اور نئی ویڈیو میں سب لوگوں کو آپ سب لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیل ٹول کی لیٹسٹ کریک کے بارے میں جو کہ ہی لیٹسٹ ہیل ٹول ہے یعنی کہ ایک نیا سوفٹر ہے لیکن آپ کافی لوگوں ہیں جو جنہوں نے یعنی کہ اپلوڈ کر دیا تھا لیکن کچھ پرولم کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا تھا بسیکلی یہ بھی دو تین دن ہی ہوئے ہیں جو میں دوبارہ یعنی کہ اپنی ویڈیوز وغیرہ سٹارٹ کی ہیں تو اسی لیے یہ ٹول بھی جو رہ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پروائیڈ کیا جائے اور یہ بہت ہی اچھا ٹول ہے جو کہ ہنڈرڈ فیصد ورکنگ کرتا ہے میں آپ کو اس میں یوزنگ کا طریقہ بھی اس کا بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہو بالکل تو دوستو اپنے ٹوپی کی جانب چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک تیکنیکل میکی ڈاٹ کوم یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ والے بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹفکیشن جو آپ کی ایمیل پر مل جائیں گی اور دوستو اگر ایک بات اور کہنی تھی ایک میرا دوسرا چینل میں جس کا نام ہے سوفٹ میڈیا ٹیکنولوجی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر جو امینے مہی ادھر چینل میں جو اس کو ایڈ کیا ہوئے آپ جو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ادھر بھی جو امینے ٹیکنولوجی سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں امید کرتا ہوں وہ بھی آپ کو پسند آئیں گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں مینہ ٹائم کو ویسٹ کی ہے جی تو فرنڈ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے ہیل ٹول 3.0 کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ کا جو طریقہ وہ بلکل سیمپل ہے سب سب لوگ کو پتا ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوگا آپ نے جب اس لنک کو فولو کرتے ہوئے جو ہے وہ سوفٹریر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو دوستو جب آپ نے سوفٹریر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو آپ سب لوگ کو پتا ہے یہ اس فائل میں آئے گا آپ کے پاس آپ نے جب اس فائل کو اپن کرنا ہے سب سے پہلے اپن کرنے کے بعد جب وہ پاسفرڈ یہاں سے آپ سے آپ کو دیکھ رہا ہوگا سوری شو ہو رہا ہوگا آپ کو پاسفرڈ یہاں آپ نے پاسفرڈ جو سیلیکٹ کرنا ہے اور کنٹرول سی پریس کر کے جو اس کو کوپی کرنے اگین جب اس ویڈو کلوز کر دیں اور اس کے بعد جب وہ رائٹ کلک کریں اس فائل کے اوپر اور ایکسٹریکٹ ہیئر پر کلک کر دیں جیسی آپ ایکسٹریکٹ ہیئر پر کلک کرو گے آپ کے پاس جب دیکھیں ایک فولڈر جب وہ شو ہو جی ایکسٹریکٹ ہو جائے گا آپ نے اس فولڈر کو اپن کرنا ہے اور ایک فولڈر کے اندر جب آپ کو ایک فائل نظر آ رہی ہوگی ٹی ایم کے نام سے اور سیٹ اپ اس پر لکھا ہوگا آپ نے جب اس کو ڈبل کلک کر کے رن کر لینا ہے یہ کریں یہ کرنے کے بعد جو اس کو نیکسٹ کیجئے پھر یہاں پاسورڈ جو اس کا پیسٹ کر دیں پھر نیکسٹ کریں پھر نیکسٹ اور یہاں سے نیکسٹ اور یہاں ٹک رہنے دیں کریئیٹر ڈیکسٹ اوپ آئیکن پر اور اس کے بعد نیکسٹ کر کے انسٹرول کے بٹن پر کلک کر دیں بہت چھوٹا سا ٹول ہے فورن جا وہ یہ انسٹرول ہو جائے آپ کے پاس یہ دیکھیں جیسے اس کے انسٹرولیشن ہمارے پاس دوستو کمپلیٹ ہوئی تو اس کے بعد یہاں سے انٹک کر دیں اور فنش پر کلک کر دیں دیکھیں جیسے ہی میں نے فنش پر کلک کیا تو ہمارے پاس جو ایک ریڈ کلر کا جو ہے وہ کھوپڑی کا نشان آ چکا ہے ای تینک کہ ہورر کہہ لے ہیں آپ جو آپ نے کہنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو رن ایس ایڈمنیسٹریٹر میں آپ نے رن کرنا ہے جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ جس طرح جیسے مالا دین میرے کل سالے لوڈر جو میں ریڈی کرتا ہوں اسی طرح اس کا بھی جو لوڈر کریٹ کیا گیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کی جو بنی ہوئی آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد جو یہ خوپڑی کے نشان پر کلک کر دیں جیسی یہ دیکھیں اس کے آئیکن پر میں نے کلک کیا تو دی ہیل لکھا ہوا آگیا یعنی کہ ہمارے پاس وہ چل گیا ہے یہ دیکھیں اس کے لیے جو آپ کو ڈوٹ نیٹ فریم ورک کی ضرورت پڑے گی وہ آپ نے ضرور انسٹال کر لینا ہے یہ دیکھیں اس نے جو میرے پاس کی نہیں مانگی کیوں نہیں کی مجھ سے مانگی کیونکہ یہ جو سوفٹر ہے میں نے پہلے ہی ایکٹیویٹ کر لیا تھا اس کے ساتھ اسی لیے جو میں نے آپ کو ایکٹیویٹر بھی دیا ہے آپ اگر آپ کے پاس وہ کی مانگے تو آپ نے جو اس کی ہارڈ ویر آئی ڈی یہاں پیسٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو یہ دیکھیں یہاں سے آپ کے ہارڈ ویر آئی ڈی جو وہ آئی تینک کے اس نام سے کچھ ہے گی اس طرح تو اس کے بعد جیسی آپ یہ ہارڈ ویر آئی ڈی پیسٹ کرو گی یہ آپ کے پاس اس کا کوڈ ایکٹیویٹ کوڈ آ جائے گا یہ آپ نے کوپی کرنا ہے کنٹرول سی پلیپ پریس کر کے اور وہاں پیسٹ کر دیں اور روکے پریس کریں تو آپ کے پاس جو ہیل ٹول ایکٹیویٹ ہو جائے گا لائف ٹائم کے لیے جیسی آپ کے پاس ہیل ٹول ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس میں میں فیوچر آپ کو بتا جیتا ہوں کہ کیا کیا اور آپ اس میں کیا کیا جیابو کر سکتے ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر ایک پارٹیشن منیجر کے اگر آپ کی کوئی موبائل ہے جس میں اکثر یعنی کہ کیوں موبائل زی نائن ایک موڈل تھا کیوں موبائل کا اس میں جیابو اکثر ایک پرابلم آ جاتا تھا پارٹیشن کا یعنی کہ اس کی جیابو پارٹیشن کرپت ہو جاتے تھے اس کے لیے ہمیں جیابو پیشل اس کا ایک ٹول ہوتا تھا یا ای 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 ٹی ٹول میں وہ پارٹیشن منیجر کا اپشن دیا گیا ہوتا تھا یا ہمیں والکانو میں ملتا تھا جی تو فرنڈز اب آپ کو وہ دونوں ہی ٹول جیابو بائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جیابو صرف پارٹیشن منیجر کے لیے آپ ہیل ٹول کو ڈاؤنلوڈ کر لیں یہاں سے رید پارٹیشن ٹیبل اور ڈمپ وغیرہ کر کے دل کی اس کو آپ نے بھرے میں بھرے آپ کر سکتے ہیں مویل جیابو اپ نے ای ڈی بucci موڈ میں کنکٹ کرنا ہے جب آپ کا یہ فرن ہوجی نے انکرکننیکٹ کر لے۔ اپ مینیجر اگر آپ کے کوئی اپ وغیرہ ہیں جو ایکٹیو نہر ڈی سیبل ہیں آپ ڈی سیبل کرنا چاہتے ہیں یہ ٹی لیا انسٹول کرنا چاہتے ہیں ای آپ اپس کو ہسے اپس کو ریموک کرنا چاہتے ہیں کسی تو آپ وہ اپ منیجر کے تھرور جو اس کو ریموو کر سکتے ہیں ادھر ٹول کی بات کی جائے تو یہ دیکھیں اس میں جا وہ آپ اگر آپ سیمپل موڈ میں ہیں تو آپ اس کے جو ہے وہ اپنا ریکاوری موڈ کو ریبوٹ کر سکتے ہیں ریبوٹ ڈاؤنلوڈ موڈ کو ریبوٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایڈیل موڈ ہے فاسٹ بوٹ موڈ ہے آج کل جا اکان ہمیں شاومی کے جو موبائل آ رہے ہیں اس میں فاسٹ بوٹ موڈ ہوتا ہے لیکن جب ہم فاسٹ بوٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارا موبائل آف نہیں ہوتا پاور بیٹن سے تو فرنڈز اس کے لیے جب آپ اپنا موبائل کنیکٹ کریں اور اس پر ریموو ریبوٹ فاسٹ بوٹ موڈ پر کلک کریں اور یہاں سے سٹارٹ کر دیں یہ دیکھیں تو آپ کا موبائل یا وہ فاسٹ بوٹ موڈ میں سے ریبوٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی لوگ سکرین لگایا تو آپ ہر طرح کی لوگ سکرین یا آسر ریموو کر سکتے ہیں انڈریڈ موبائل کی اگر آپ نے سیٹنگ اوپن کرنی ہے اس بھی سیٹنگ ڈویلپر موڈ ان اون سورس جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں سے ان لوگ کر سکتے اور سائیڈ لوڈ جاتا ہے وہ بھی آپ ان لوگ کر سکتے ہیں اسی طرح ایف آر پی کے بیجیا وہ چار میتھڈز میں دیئے گئے ہیں کالنگ کا جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ آپ کر کے ایف آر پی بائی پاس کر سکتے ہیں اور گوگل اکاؤنٹ بھی یہاں تک ری سیٹ کر سکتے ہیں فاس بوٹ مون میں یہ دیکھیں انفو وغیرہ ریڈ کر سکتے ہیں آپ ڈاٹا وائپ کر سکتے ہیں ایف آر پی ریموو کر سکتے ہیں اسی طرح بوٹ لوڈر کو ریلوڈ کر سکتے ہیں ریبوٹ کر سکتے ہیں بوٹ لوڈر کو آپ ان لوگ بھی کر سکتے ہو اسی طرح بوٹ لوڈر کے لیے جو انفرمیشن آپ کو چاہیے وہ آپ کی یہاں سے مل جائے گی اور یہ دیکھیں انلوک بوٹ ایول جو کوڈ وغیرہ آپ نے دینے ہوتے ہیں ایمی وغیرہ بھی جو آپ رپیر کر سکتے ہیں سیمسنگ کی بات کی جائے تو سیمسنگ میں یہاں آپ دیکھیں ایف آر پی بائی پاس کر سکتے ہو کال کے تھرو بھی کر سکتے ہو فیکٹری ریسٹ بھی کر سکتے ہو اور اس کو ڈاؤنلوڈ موڈ میں کو ختم بھی کر سکتے ہو اور ریبوٹ بھی کر سکتے ہو اپنے ڈاؤنلوڈ موڈ کو اور آپ اپنے یہ دیکھیں موڈل سب سے پہلے آپ نے یہاں سیلیکٹ کرنا ہے جس موڈل کی آپ ایمی رپیر کرنا چاہتے ہو اب آپ کو جا وہ اس میں یعنی کہ ایزی 3x وغیرہ کو بائی کرنے کی یا اس کی کریک کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جا وہ اس ٹول سے بھی اپنے سیمسنگ کی ایمی وغیرہ رپیر کر سکتے ہو ویڈاؤنی پروبلم کے اور یہاں سے دیکھیں موڈل سیلیکٹ کر کے آپ اس کی ایف آر پی بائی پاس کر سکتے ہو بہت سارے جو یہ دیکھیں موڈل دیئے گئے اس میں ختم ہی نہیں ہوتے نوگٹس وغیرہ کی ویڈیو اس میں اپ ڈیٹ دی گئی ہے آپ اس کو بھی بائی پاس کر سکتے ہو تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہیل ٹول 3.0 پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو کوئی اس میں پروبلم بغیرہ آ رہی ہے یوزج میں یوز کرنے میں یا اس کو انسٹول کرنے میں تو مجھے اسی ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر دینا میں آپ کا پروبلم جیو سول کرنے کی جلدی سے جلدی کوشش کروں گا جی تو فرنڈز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی ہمارے پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کرنا نہ بولیے گا technicalmikki.com کو سبسکرائب کریے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور technicalmikki.com ویب سائٹ کو ویزٹ کرتے رہے گا کیونکہ ادھر ویڈیو میں لیٹس ٹول وغیرہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو دوستو اپنا خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں